اسلام علیکم فاطمہ ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں جی جناب کیسے ہیں آپ سب ہمارے یہاں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپر ڈوپر سا موسم اور کیا ہی بات ہے جناب اس موسم کی ہو جائے ہلکی ہلکی بارش اور سارا دن بارش لگی رہے تو واہ جی واہ کیا ہی مزہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اتنی گرمی اور اتنے ٹف موسم کے بعد اتنا زبردست اور خوشکوار تھنڈا تھنڈا سا موسم آئی گیا فائنلی جی ساون شروع ہو چکا ہے تقریبا تقریبا اور ساون کی جو بارشات ہوتی ہے نا بھائی اس کی تو اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اپنا ہی ایک چارم ہوتا ہے بہت انجوائی کیا جاتا ہے سب لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں بچے بڑے جوان ہم سب تو خوب انجوائی کرتے ہیں آپ لوگ مجھے کمٹس وقت میں آ کے بتائیں کہ ساون کے مہینے میں اس برسات کے موسم میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسی اس موسم کو انجوائی کرتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا کھاتے ہیں اور میں اپنے گھر میں کیا بنانے والی ہوں کیا کھانے والی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ظاہر سی بات حاضر ہوئی ہوں اور اس سے پہلے یہ ہوا جناب کہ میں نے لگا لی واشنگ مشین اور کپڑے دھولئے کہ چلو یار صبح اتنی زبردست تیز والی دھوپتی تو مجھے لگا کہ جلدی سے میرے کپڑے ڈرائے ہو جائیں گے اور میرا کام نپڑ جائے گا بہرحال جی ایسا کچھ بھی نہ ہوا ایسے ہی میں نے کپڑے واش کر کے پھیلا دیئے کہ چلو یار اب یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائیں لیکن کیا ہوا کہ دھر 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 جم رم جم رم جم برستی بارش فٹا فٹ سے ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے آ نکلی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہی اتارتے ہی اتارتے سارے کپڑے اگین بھی گئے اور بگنے کی وجہ سے وہ دوبارہ گیلے ہو چکے اور میں ان کو اندر رکھ چکی ہوں ابھی پھلائیں ہیں پنکھے کے نیچے اور ساتھی میں نے آٹا وغیرہ گھنڈ لی ہے اور باقی جو اب کھانے کی تیاری شروع کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے موسم ہے جی زبردستا تھنڈا تھنڈا سا تو ایسے موسم میں کچھ چٹ پٹا نہ ہو ایسا تو پوسی بیلی نہیں ہے نا تو سب سے پہلے چیز جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ اس موسم میں آپ لوگ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا اور ہمارے گھر میں بھی سب سے پہلے بات کی جاتی ہے پکوڑوں کی تو آج میرے لوگ میں سپیشل کیا ہے یہ تو میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایسے ہی کیا کہ پکوڑوں کا تمام سامان لے لیا اور اس کو جلدی سے کٹنگ کٹنگ کر کے دھو دھا کے اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیا تاکہ اچھے طریقے سے زبردست سے کرسپی سے جمی سے گرم گرم چٹ پٹے سے پکوڑے جو ہے میں ریڈی کر سکوں اور باقی جو ہے جو حضرات اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آنے والے تھے چھوٹی کا ٹائم ہونے والا تھا تو مجھے لگا کہ چلو یار آج لنچ میں یہ تو زبردست سا لنچ ہو جائے گا ساتھ گرم گرم چی پراتھے بنا لیں گے یا اچھی سی روٹیاں شوٹیاں اور پھر جو ہے ساتھ چٹنی شٹنی کے ساتھ خوب انجوائی کیا جائے گا میں نے تمام سالہ جات کو پہلے کلک کر لیا جلدی جلدی سے سیم وہی ہرا دھنیاں لے لیا پودینہ لے لیا سوکا دھنیاں لے لیا لال میچ لے لی دڑا میچ لے لی ایک چیز تھوڑی سی میں چکن کیوب ایڈ کیا تھا تھوڑا سا چکن کا ٹچ دینے کے لیے چکن کیوب جو ہے کنور والوں کا بہت زبردست ہے آپ لوگ بھی سے ضرور ڈرائے کیجئے بڑے زبردست سے آپ کے پکوڑے بنیں گے میتھی ڈال دی تھوڑی سی ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے کر لیا ہے مکس اور مکس اپ کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہو اگر مثالہ آپ کو تھوڑا کم زیادہ لگ رہا ہو تو آپ پھر زیادہ مزید ایڈ کر سکتے ہو نمک بھی ایڈ کر دو جو جو آپ مثالہ آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ سپائسی مت رکھیں تھوڑا سے اس میں گھی بھی ایڈ کر دیں جس سے یہ ہوگا کہ کرسپی سا ٹچ آئے گا سوفٹ بھی ہوں گے لیکن کرسپی بھی سی ہوں گے اگر تھوڑا سا اور مزید سوفٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو پھر آپ لوگ بیچ میں ایک ایڈ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے انڈا نہیں ڈالا ایڈ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس میں نہ وہ کرسپی والا ٹچ نہیں آ رہا ہوتا تو اس لیے میں جسٹ اس میں گھی ڈالوں گی ایک سے ڈیڑ چمچ چھیک ہے اپنے اس کے کانٹیٹی کے اکارڈنگ اور پھر اس کو اچھا طریقے سے کرلوں گی مکس جی باری اب آ جاتی ہے میدے کی اور وہ میں نے اچھا طریقے سے چھان کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کو پہلے چھان لیں چھاننا بہت ضروری ہے اکثر ہماری خواتین جلدی کے چکر میں ایسی بس مکس اپ کر دیتی ہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ اس کو اچھا طریقے سے چھان لیا کریں اور چھاننے کے بعد آپ اس کو یوز کیا کریں آیا میدہ ہو آیا یہ ہے بیسن ہو جائے آٹا ہو جائے جو بھی چیز آپ لوگ گھر میں یوز کر رہے ہو اس کو اچھا طریقے سے چھان کے یوز کیا کریں اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اب اس کو آپ مکس اپ کر کے رکھ دو اور بی بی سے پانی وغیرہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اسے پالک بھی دیکھوں پالک بھی بیچ میں ڈال لوں تو بڑا زبردست سا کلر آ جائے گا فلیور بھی انہینس ہو جائے گا اور پھر واہ واہ کیا بھی بات ہو جائے گی تو لیجئے جناب پالک بھی حاضر ہوگی میں لی گئی آفٹر آل تھوڑی سی میند کے بعد اور پھر میں نے اب اس کو کٹنگ وغیرہ کر کے دھوک کے اچھے طریقے سے فریش کر لینا اچھا آج کل کے جو ساون کا موسم ہے اس میں جو ہے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس کو صاف سترہ دھوک کے اچھے طریقے سے استعمال کریں کیونکہ کیڑے مکوڑے کافی سارے نکل چکے ہیں اس موسم میں تو آپ کے یہ جو پالک ہوگی بند گوبی ہوگی پھول گوبی ہوگی ہے اس طرح کی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہم لوگ یوز کرتے ہیں عموما ان کے اندر کیڑے ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں اور ان کو آپ لوگ صاف کر لیں اچھے طریقے سے تو پھر پکائیں جلدی کے چکر میں یہ نہ ہو کہ کھانا بھی ریڈی کرنے اور آپ بس چل دی جلدی ایسی اس کو دھو لیں تسلی سے دھوک استعمال کریں ہر چیز کو اچھے طریقے سے دھویں واش کرنے مہانی میں ٹویسٹ کیا ہے جی کیا دکھ رہا ہے آپ کو کہ عام ہے ساتھ میں بیسن بھی اور ساتھ میں مسالہ بھی تو یہ کیا ہو رہا ہے جناب یہ کیا بننے جا رہا ہے تو جی جناب آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہے ایک سپیشل سیڈ ڈیش جسے کہتے ہیں مہنگو پکوڑا ہے نا ہے نا عیرت کی بات اس سے پہلے آپ نے مہنگو جوس مہنگو شیک مہنگو کسٹرڈ مہنگو پوڈنگ مہنگو کا چار جو کچھ بھی چاہینا ابھیتنگ آپ لوگوں نے کھایا ہوگا لیکن شاید آپ نے آج سے پہلے پکوڑا نہیں کھایا ہوگا مہنگو کا تو میں بنانے جا رہی ہوں مہنگو پکوڑا سب سے پہلے مہنگو کو اچھے طریقے سے دھو کہ اس کو کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کر لیں دن جو آپ نے مسالہ جات گھر کے چٹ پٹے سے لینے ہے درامیچ کٹی ہوئی ایمیج اس کے بعد کالی ایمیج تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمک اس کے بعد جی آپ بیسن کو اچھے طریقے سے چھان لو آپ چاہو تو تھوڑا سا اس میں میدہ بھی ڈال سکتے اس سے بھی زبردہ سا کرسپی سا ٹچ آئے گا لیکن میں میدہ نہیں ایڈ کر پائی ہوں اور اس کے بعد جی آم جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنے کیوب کی شیپ میں کٹ لینا ہے آم وہ لینا ہے جو بہت میٹھا بھی نہ ہو اور بہت کھٹا بھی نہ ہو آج کل جو آم آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ایک تو بہت زیادہ میٹھے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو تھوڑے تھوڑے ابھی کھٹے ٹچ دے رہے ہیں تھوڑے سخت والے ہیں تو آپ نے وہ والا آم لے رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل میٹھا والا یا بہت زیادہ پکا ہوا آم نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ ان کو کیوب کی شیپ میں کٹ لو یہ جیسا چاہے سلائس بھی بنا سکتے ہو فنگر چپس کی طرح لیکن اس کے لیے پھر آم کا تھوڑا سخت ہونا زیادہ ضروری ہے then جی کیا کریں گے کہ ہم کوٹنگ کریں گے اس پر یا پھر دو طریقے ہیں دونوں طریقے آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے مثالہ جات کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے بیسن کے اندر سوکے بیسن میں اس کو مکس اپ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جانے ہیں جیسے جیسے پانی آپ لوگ ایڈ کرو گے جو آپ کا بیٹر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا تھک کرتے جانے گا یعنی آپ کو بہت پتلا نہیں رکھنا میں ابھی آپ کو بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے تاکہ اچھا سا کوٹ آم کی اوپر ہو جائے بالکل پتلا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر آم کی اوپر وہ چپکے گا نہیں اور کوٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے اور ضرور یہ بنائیں بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں میٹھا اور نمکین کا مکسچر ہے کرسپی سا ٹچ آئے گا اس میں یمی سا چٹ پٹا سا اور مزہ کی بات یہ کہ ہم بڑوں کو بھی یہ بڑا پسند آئے بیسیکلی بنائے تو میں نے بچوں کے لیے تھے اپنے لئے تو چٹ پٹے بنا دی جس میں تھوڑا سا مثالہ میں نے تیز رکھا دوسری بات اچھا جی کیونکہ یہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے تو آیا ہی حوپس ہو کہ آپ کو زیادہ اٹریک کرے گی اور اس موسم میں بہت زبردست لگے گی باہر ہو رہی ہو بارش اور اندر آپ کھا رہے ہوں آم ارے نہیں نہیں آم پکوڑے مینگو پکوڑے یار تو اس کی کیا ہی بات ہے بھئی بڑا زبردست سا ٹیسٹ آ رہوتا ہے اور یہ دیکھیں جب میں نے پین کو گرم کر لینا اچھا طریقے سے اس میں آئل شوائل ڈالنا اور پکوڑے بنانے شروع کرنے اور آپ کو دکھانے لگیوں کہ اس کو آپ کیسے کیسے بناوگے پہلے میں جو ہے مینگو پکوڑا ہی بناوں گی فاطمہ کے لیے بنانے ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ بنا لیا جائیں پھر جو ہے پکوڑا جو ہے وہ جب گھر والے سب آ جائیں گے تو پھر بناوں گی کھانے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگے جناب تو پھر جی اب آپ دیکھیں ذرا زبردست اس کی ٹیکنیک کیا کیا ہے اچھا جی فرسلی آپ کیا کریں گے ایک کیوب اٹھاتے جائیں گے اور اس بیٹر کے اندر آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ کرتے جاؤ گے اور ساتھ ہی اس کو ڈیپ فرائے کر لوگے ٹھیک ہے گرم گرم آئل میں آپ اس کو ڈالتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے اس طرح سے بھی یہ بہت زبردستی بنیں گے بچوں کو بھی بڑے پسند آئیں گے اور میٹھے اور نمکین کا جو کنٹراس ہو جائے گا بچوں کو ذرا اچھے لگتا ہے بہت زیادہ بچے سپائسی بھی اگدم سے چیز نہیں کھا رہے ہوتے تو اس لیے میں نے یہ میٹھے اور اس کا کنٹراسٹ بنا دیا تاکہ انہیں اس ہاتھ میں جو ہے بہت سپائسی بھی نہ لگ رہا ہو اور وہ لوگ اسے انچوائی بھی کریں اور پھر اسے خوب کھائیں شائیں بھی تو اب میں آپ کو ایک سے دو تین بنا کر دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں بیٹر آپ کا بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نارمل سی ہونی چاہیے کونٹرٹی دوسری کونٹرٹی دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام مینگو اٹھا کر اس کے اندر ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے کر لیں مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کر لیں ڈیپ فرائے اور فرائے کر لیں جیسا کہ ہم پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے تو بھی یہ طریقہ بھی چھیک ہے دونوں طریقوں سے بنیں گے بیسٹ بنیں گے بہت زبردست بنیں گے اور باہر ہو رہی ہے ہلکی پھلکی سی بارش یہ تھنڈا تھنڈا سا ہو رہا ہے موسم اور ساتھ میں ہو رہی ہیں جی چٹ پٹے سے کچھ میٹھے اور کچھ چٹ پٹے سے پکوڑیں تو کیا ہی بات ہے جناب اور بنا کے بھی میں سب سے پہلے بچوں کو دیتی ہوں دیکھتی ہوں کنے کیسے لگیں گے آئی ہوپ سو کنے بہت پسند آئیں گے اور ہم لوگ عموماً گھر میں جب پکوڑا بنا رہے ہوتے تھے اس سیزن میں تو ساتھ ہی جو ہے یہ آئیڈیا مجھے کہاں سے آیا یہ آئیڈیا مجھے یہاں سے آیا کہ امی چوہاں ہماری اکثر عام ساتھ کٹ لیے سلائس میں ساتھ میں پکوڑے ہوتے تھے اور ساتھ میں ہوتی تھی تندور کی روٹی ٹھیک ہے اب ہم وہ کھا رہے ہوتے تھے تو مجھے کیا دی چاہ رہا ہوتا تھا میں ایسے کرتی تھی کہ جو ہے میں پکوڑوں کے ساتھ ایک بائٹ لگانا اور ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں عام رکھے اور اس کو کھا لینا بہت زبردست لگتا تھا مجھے کھٹا میٹھا سا چٹ پٹا سا اور میٹھا بھی اس کے بعد پھر مجھے میری امیہ نے اسی طرح بنا کے دینا یہاں ہمیں وہ زیادہ تر میٹھی ٹوٹی بنا کے دیتی تھی ساتھ میں پکوڑے ہوتے تھے اور ساتھ میں ہی ہمیں عام دے دینا کیونکہ جو پکوڑے ہوتے تھے تھوڑے سے سپائسی تو ہم اتنا زیادہ نہیں کھا رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں ٹیکنیک سے آپ اپنے بچوں کو کھلائیں ظاہر سی بات ہے بچے ہیں ان کا بھی دل کار رہتا ہے کہ کچھ چٹ پٹا سا ہمیں بھی میٹ دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ہی فوراں ہی کھا کے شور مچا دیتے ہیں کہ بہت سپائسی ہے ماما ہمیں مچھی لگ رہی ہے ہمیں گری ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے یہ ٹیکنیک اپنائی ہے اور میرے بچوں کو بہت زبردست لگے بہت شوق سے انہوں نے کھایا اور رہتا کہ ہم بڑوں کو بڑے پسند آئے ہم لوگوں نے بھی ان کو خوب انجوائی کیا اور باہر زبردستی موسم ہو رہا تھا ساتھ ہی میں نے دوسرے پکوڑے جو اپنے لئے بنائے ہوئے تھے وہ ان کو بھی فرائے کرنا شروع کر دیا بچوں کے پکوڑے ریڈی ہو چکے تھے تو ان کو میں نے ایک سائٹ پہ کیا اور ساتھ ہی میں نے اپنے پکوڑے بنائے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو یہ والے پکوڑے پسند آئے یا نہیں آئے اور آپ بڑے بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو پسند آگئی ہو تو شیئر کر دیں لائک بھی کر دیں تو کیا ہی بات ہے اور اگر کمٹس کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکس لاغ میں مجھے اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر بلکل ہی نیو آئے ہیں تو پھر بینے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بہت زبردست ریسپی یہ دیکھیں میں نے کھانا لگا دیا اور اب ہم اپنا لنچ انجوائے کرنے لگے ہیں ساتھ ہی پراتھے میں نے بنا لی تھی اور ہری چٹنی بھی بنا لی تھی وہ دینے کی بنائی ہے بیچ میں دھنیا ایڈ میں نے نہیں کیا پکوڑوں کے ساتھ کھائیں گے اور آپ ان میٹھے پکوڑوں کو چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نوشو فی امان اللہ ملتے ہیں نیکس لاغ میں بہت زبردست سے